بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آلیں جی امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں جی محمد وزیر اپنے ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یقیناً آپ لوگ میری جیکٹ دے کے سرپرائز ہوئے ہوں گے جی بالکل امراض کا بھی موسم کافی چینج ہو گیا ہے شام کو تو کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں امراض کی کچھ سٹریسٹ میں بارش ہوئی ہے فجیرہ شارجہ راسترخیمہ والی سائٹ پہ جس وجہ سے کافی جو ہے وہ تیزی سے موسم چینج ہوا ہے تو خیر میں نے موسم کا حال بتانے کے لیے تو نہیں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد کچھ ہو رہی ہے آپ لوگوں نے تھم نل سے اندازہ لگائی لیا ہوگا میں آج جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا میں جاری جو ہے وہ کسانوں کے احتجاج کے اوپر جن میں زیادہ تر کمیونٹی ہے وہ سکھ کمیونٹی ہے پنجاب سے جن کا تعلق ہے کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے سمجھ لیں کہ ورلڈ پولوٹیشنز بھی اس میں کافی انوال ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں جیسا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم اور یوکے میں بھی کافی ان کے بیانات ان کے وزراء کے بیانات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے سننے کو ملے تو اس لیے میں نے بھی سمجھا کہ چلیں اس کے اوپر ایک ویلاگ بناتا ہوں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو تحریک آنے والے دنوں میں اگر بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے موڈی کی گورنمنٹ جو ہے اگر ان پر تشدد کرتی ہے تو یہ تحریک جو اس وقت صرف اپنے مطالبات یا احتجاج ایک ریکارڈ کروا رہے ہیں اس سے اس کو دوسری طرف بھی ڈریکشنس کی جا سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے تو اس طرح میں جو ہے وہ آج اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کسان بیٹھے ہوئے ہیں جی اس وقت کسانوں کی جو اجناس ہیں جو ان کے مطلب گندم چاول گنا جتنی بھی کپاس جتنی بھی سبزیاں وغیرہ یہ وہ ساری جو ہیں وہ مارکیٹس میں پہلے وہ بیجتے تھے بڑے وہ کمفرٹیبل تھے اچھے ریٹ ان کو مل جاتے تھے اب گورنمنٹ نے سڈنلی اس میں چینج یہ کیا ہے کہ جو پہلے اجنٹ خریدتے تھے اب انہوں نے اجنٹوں سے جو ہے وہ ٹیکس لینا شروع کر دیا زیادہ اور کسانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگا دیئے اور ان کو کہا ہے کہ سیدھا آپ جا کے مارکیٹ میں جو ہے وہ ان کو سیل کریں جس میں جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے صورت میں جو ہے وہ شاید آپ کو پیسے زیادہ ملے ایسا کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جانسہ دیا جا رہا ہے کل کو اگر ایک سالہ میں اچھی پرائز مل بھی جاتی ہے ہم خوش ہو جائیں گے اس کے بعد جو جو ہے وہ پلئیر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے مارکیٹوں میں بڑے بڑے جو اجینٹس ہیں یا جو ہم ہمارے ساتھ پلئے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اچھی قیمتیں نہیں دیں گے جس وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگ بیک فوٹ پہیں گے ہمیں نقصان ہوگا اور یہ ایک ایسی پولیسی ہے جو ہمیں نظر اچھی نہیں آ رہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیسی واپس ہو اور جیسا ہے جو ہے کہ بنیاد پہ پہلے ہی جیسا چل رہا ہے اسی بنیاد پہ جو ہے وہ چلنے دیا جائے گورنمنٹ شاید ان سے کچھ ٹیکس تو زیادہ حصول کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کا یہ موٹر تھا کہ چلنے کچھ اور دو چار پیسے آ جائیں تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ احتجاج کافی دیڈو سے اور کافی سختی سے وہ احتجاج جاری ہے پہلے تو پنجاب کے اندر انہوں نے چھوٹے موٹے احتجاج کیے پھر انہوں نے کال دی اپنے سب کسانبائیوں کو کہ چلنجی دلی کا گہراو کرتے ہیں جو کہ کیپٹل ہے انڈیا کا تو اس کا گہراو کرتے ہیں اور تھوڑا پریشرائز ان کو کرتے ہیں درنا وغیرہ یا احتجاج وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ لے کے جو کساند ہیں اپنے جو ان کے ٹولز ہیں وہ نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ دلی کی طرف چلنا شروع کر دیا کافی جو سوبوں کے یا زلوں کے بارڈر ہیں وہاں پر ان کو سختیاں بھی جیل نہ پڑی وہاں پر ان کو جو ہے وہ پولیس کی طرف سے یا اور جو فورسز ہیں ان کی طرف سے کافی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ چلتے چلتے ہرکار آج وہ دلی کی جو مین انٹرنس ہیں پانچ ان پہ آکے وہ بیٹھ گئے ہیں اور کافی تعداد بھی ان کی زیادہ بتائی جا رہی ہے لاکھوں میں تعداد ان کی بتائی جا رہی ہے لیکن اس میں زیادہ جو کمیونٹی ہے وہ سکھ کمیونٹی ہے اور اس لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سکھ جو ہے وہ کافی سخت جان ہوتے ہیں اس لیے نہ وہ پولیس سے ڈر رہے ہیں نہ وہ خیرف ہوئی تو ابھی ان چیزوں میں انوال بھی نہیں ہوئی اور ان کا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پہلے الانسز تھے یا جو کچھ تھا ویسے کب ایسے ہی چلتا رہے تو دیکھتے ہیں لگتا تو ایسی ہے کہ بی جی بی کی گورنمنٹ کو ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے کیونکہ وہ لوگ نہ تو کسی کی سن رہے ہیں نہ کسی کی مان رہے ہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور ان کے کافی جو ہے وہ نیشنل ہیروز وغیرہ سنگر وغیرہ یا اس طرح کہ جتنے بھی لوگ ہیں سکھ برادری کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں سپورٹ کیا ہے ان کو اس کے بعد کانگرس گورنمنٹ خود راہل گاندی جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی ان کے حق میں جو ہے وہ بول رہے ہیں اور بھی کافی جو ہے وہ سیاسی پارٹی انڈیا کی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ظاہری بات ہے وہ تو گورنمنٹ کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ابھی احتجاج جو ہے وہ کافی سخت ہو گیا ہے لیکن ایک چیز جو بڑی اہم اس چیز میں نظر آئی ہے کہ ان کے احتجاج کے بعد جو ہے وہ کچھ چینلوں پہ انڈین چینلوں پہ بھی کچھ انکر کچھ بیانات ایسے آنے شروع ہو گئے کہ یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ لوگ اپنے احتجاج ہیں ان کے ٹھیک ہے اس میں زیادہ تعداد سکھوں کی ہے دوسرے بھی کسان دوسرے جو ہے وہ سٹیٹ سے بھی ہوں گے جو بڑی بڑی سٹیٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ گندم یا چاول کاشت کیے جاتے ہیں ظاہری بات ہے ان کسان ہوگا ابھی نقصان ہوگا کیونکہ قانون تو جو بنے گا وہ پورے ملک پہ ایکولی جو ہے وہ اپلائی ہوگا تو اس لیے میرے خیال میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خالستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ایسی حقیقت میں کوئی بات نہیں اگر آپ کوئی اتنا ہی ڈر لگتا ہے انڈین گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ ان کے سارے مطالبات مان لیں اور اس بقول آپ کے جو خالستانی تحریک چل رہی ہے یا اس کو ایک بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں آپ سارے ان کے مطالبات مان لیں تو ہاں اگر آپ ان پر تشدد کریں گے اگر وہاں پر جو ہے وہ کل چودہ تاریخ کے فورٹین دسمبر کو انہوں نے جو ہے وہ مکمل پورے ملک میں ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے تو اگر وہ کال کال دیتے ہیں اس کے بعد پولیس یا کچھ اور پولیس پلس فورسز جو ہیں وہ اگر انٹر کرتی ہیں ان کو ڈنڈے سے یا ڈرایا جاتا ہے یا ان کو مارا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس طرف چیز جا سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہ فیل کریں گے کہ ہماری بات یہ سننے کے لئے تیار نہیں ہمارے مطالبات ماننے کے لئے تیار نہیں ہماری ان سے جو ہے وہ سوچ نہیں ملتی ہمارا کلچر نہیں ملتا تو اس وجہ سے جو ہے وہ شاید کل کو یہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک تو اس چیز میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہا رہی ہاں البتہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سکھ برادری کے جو جو برادریوں ہیں یا جو لوگ ہیں وہ جو باہر دوسرے ملکوں میں یوکے میں ہیں کینیڈا میں ہیں اور بڑے ملکوں میں جو سکھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو ضرور اس چیز کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی سکھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس طرح ہم کو کسی کے اندر دب کے نہیں رہنا ہم کو اپنی ایک ریاست بنانی چاہیے خالستان کے نام سے تو وہ اس چیز کو رنگ دینا ضرور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنا پوٹینشل ہے فی الحال کہ وہ جا کے دلی کا گراہ کر کے اپنا جو ہے وہ ملک بنا لیں ملک بنانے کے لیے آپ کو اسلاح نہیں اٹھانا پڑے گا جو حالیہ وقت ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک ریفرینڈم کی ایک پلیٹیکل مومنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ نے ملک بنانا ہے تو اس لیے ابھی اگر انڈیا یہاں پر غلطی کرتا ہے اگر انڈیا ڈنڈیا کا استعمال کرتا ہے اگر انڈیا جو ہے وہ ان کو مطلب اپنے زور سے اپنی طاقت سے ان کو جو ہے وہ منتشر کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بات اس طرف جا سکتی ہے خالستان کی طرف ویسے اوبرال تو کچھ ایسا نظر نہیں آرہا اس تحریک میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ خالستان کے لیے لڑائی کر کے خالستان لے لے دیکھا جائے تو سکھوں کی جو ہے وہ کافی رویات ان کے ورسے ان کی جو کلچر ہے وہ تو خیر باقی سٹیٹوں سے نہیں ملتا لیکن یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ نائنٹی فورٹیز میں یہ جو خالستان اس کے لیے جو ہے وہ تحریک چلی تھی اس وقت جو ہے وہ قائد عظم نے بھی آفر کی تھی رحمت اللہ علیہ نے اور ادھر سے انڈیا کے جو لیڈران تھے انہوں نے بھی آفر کی ان کو خیر انہوں نے ان کو گیر لیا سکھ برادری کو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو دستور کا حصہ بھی دیں گے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے ہم آپ کو بڑی اچھی اچھی فیسیلٹیز دیں گے تو وہ ادھر مرج ہو گئے ورنہ زیادہ چانس یہی تھا کہ وہ اپنا ملک بنا لیتے خالستان یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو جاتے لیکن خیر انہوں نے اس وقت وہ معایدہ کر لیا جب انہوں نے کچھ سالوں بعد تیس چالیس سالوں بعد یہ فیل کیا کہ ہمیں تو کچھ وہ لے لیتے ہیں ہمیں کچھ فیسیلٹی نہیں لیتے ہیں تو پھر ایٹیز میں جا کے پھر جو ہے وہ خالستان کی تحریک کافی زور پکڑ گئی جس وقت اس کی جو اس وقت کی جو وزیراعظم تھی انڈیا کی اندرا گاندی انہوں نے کافی جو ہے وہ مظالم بھی ڈائے ایٹیز کے مظالم بڑے مشہور ہیں انہوں نے کافی مظالم ڈائے سکھوں پر بڑے سکھوں کو جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا گیا بڑے مظالم ڈائے گئے کچھ وجہ رہے وہاں سے باگ گئے کچھ یوکے چلے گئے کچھ انگلینڈ چلے گئے جو آج وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ ساری باتیں خالستان والی کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ایٹیز میں ان کا بڑا نقصان ہوا جس کی وجہ سے کافی وہ جو ہے وہ مومن تیز بھی ہوئی پھر اس کو کچل دیا گیا مسل دیا گیا پھر وہ بلول دب کر رہے گئی اب دوبارہ اگر انڈیا یہ غلطی کرتا ہے لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو مار کر دبا کر جو ہے وہ منا لیں اگر آپ یہ انڈیا غلطی کرے گا تو یہ انڈیا کے سب سے بڑی غلطی ہوگا اس میں انڈیا کے ٹوٹنے کے چانس بھی ہیں دلی خوائش کی بات کریں تو خیر ہماری خوائشیں تو بہت سی ہیں لیکن دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آپ اس میں مذاکرات ہو جائیں گے میرے خیال میں دو چار دنوں میں اگر وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں کسان وہ بالکل پیہ جام کر دیتے ہیں پورے ملک کی روڈز وغیرہ بند کر دیتے ہیں جیسا کہ ان کا اعلان ہے کہ وہ ایک دو دنوں میں کر دیں گے اگر وہ کرتے ہیں تو میرے حال میں گوڑیو ہے موڈی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے ان کے بات نہیں سننے پڑیں گی ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے اور وہ مان بھی جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تحریک تحلیل ہو جائے گی اور ان کے مطالبات ماننے جائیں گے بس اتنی سی بات ہے ہاں بتا ہے یہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اب ہم ضرور رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہی ہوگا ہمارے دلوں کی خواہشیں بھی پوری ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پر ساہم دعیے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک کرنا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا اوکی اللہ حافظ